موسیقی 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 درتی ماہ کی ٹرمنالوجیز استعمال نہیں کی جا سکتی ہیں اس کو ایک صوبہ کے تناظر میں دیکھا جائے اور اس کی انتظامی بنیاد پر مزید تقسیم بھی پھر ہو سکتی آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی اس میں بالکل میں اس سے جنائے کروں گا کہ سندھ جنا سندھ درتی بالکل ایک واضح کا نام ہے سندھ درتی کی اپنی ایک ثقافت تاریخ ہے تو تقسیم کی بات وجہ سمجھ میں نہیں آتی پھر ایک مرتبہ پھر دورا ہوں گا کہ وہ لوگ جہاں پر کوئی تکلیف میں ہو جو محرومی ہیں جن کی اختلفیاں ہو اس کراچی کے میگا سٹی شہر میں اس میں جہاں پر اردو بولنے والے جو دعویٰ کرتے کے مقصرت میں ہیں جہاں پر ان کو تقریباً نو سال سے زیادہ رسا ہوا ہے بلا روک توک شرط الہباد گورننے جہاں پر مصطفیٰ کمال سٹی ناظم رہے فادرہ سٹی رہے جہاں پر اردو بولنے والوں کی سب سے بڑی جماعت ہے وہ گزشتہ نو دس سال سے بلا رکاوٹ بلا شرکت غیر اقتدار میں ہیں اور وہ ہر قسم کے تمام جتنے پاکستان کے بڑے بڑے ادارے نیشنل بینک ہے پی آئی ہے سٹیلمی لے ایسٹیڈ بینک ہے کراچی پورڈ ہے کاسم پورڈ ہے جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں ان کا مکمل کنٹرول ہے اور وہ ان کے فیسلیٹیٹ کیا جا رہے ہیں تو یہاں پر سندائی کورٹ میں ججوں کی تعداد دیکھ لیں اردو بولنے والے ہیں تو یہ محرومی محکومی کہاں سے آ جاتی ہے اگر واقعی کوئی تقسیمونی چاہیے درامی لیول پر میں یہ چاہتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کس کراچی ڈویزن جو کہ اگر بقول ہے ہمارے دوستوں کے دو کروڑ کی آبازی کا ہو گیا ہے تو اس شہر کو دو پارٹ میں کر دیں اس کو دو زلے یا دو ڈویزن بنا جائے جائے کراچی کو دو سو میں تقسیم کیا جائے تاکہ صحیح معنی میں اس کو کنٹرول کیا جا سکے بجائے کے نہ ایک صوبہ بنے پھر اس کا ایک ایڈ پارٹر بنے پھر ایک زیادہ انتظامی اور والی بوجھ اس پہ ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی طرح فیزیبل نہیں ہے یہ جو نا اگر کوئی صوبے کی بات کرتا ہے جنوبی پنجاب میں سرائکی کی تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جی دیرہ غازی خان کا جو غریب ہے وہ ملٹان تک نہیں جا سکتا ہے وہ باولپور تک نہیں جا سکتا وہ لاور کیا پہنچے گا تو گیارہ بارہ ست کلومیٹر کا سفر اس نے تریکرنا ہوتا ہے ان کی میرومیاں محکومیاں دنیا کو نظر آتی ہے کراچی کے یہاں لوگ جو رہتے ہیں ان کی کیا میرومیاں کیا محکومیاں آپ دے سکتے ہیں جی ایسی کراچی میں مصطفیٰ کمال صاحب سٹی ناظم رہے تو ان چار سال کے ان کا دور دیکھ لیں ناظمباد گلشن اقبال نیو کراچی لانڈی کوننگی ترقی کی منازلیں ٹھائے کر رہا ہے لیکن آج بھی ملیر گڑاب لیاری کماری اور مضافات کے تمام لوگ دیاتوں میں آج تک بھی پینے کا ساپانی نہیں ہے وہاں بجلی مویا نہیں ہے یہاں سیوک فیسلیڈی نہیں ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو جو آپ جتنا آپ کے آدم پاور ہے پہلے تو اس پاور میں جو آپ کے پاس تھا جو اردو بولنے والوں کا جو اسٹیک تھا جہاں پر ہمارے شہر میں جو کنٹرول کرتے تھے تو ان کو پہلے یہاں ڈیلیور کرنا چاہیے تو وہ یہاں پر محرومی اور محکومی یا انتغامی تقسیم کی بات سمجھ سے بالکل بالاتھر ہے یہ بات اگر لارکانہ سے آئے جیکبہ سے آئے کندکوٹ سے آئے کشمور سے آئے تو وہ سکر سے آئے سمجھ میں آتی ہے کراچی کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی اکلین کرے اور وہ بھی خاص کر اردو بولنے والے تو یہ میں سمجھتا ہوں صرف نفرتوں کو آوا دینے کی بات ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر سارے جو باقی قومیں ان کو رہنے والوں کو تفلیم کرنا پڑے گا کیونکہ اردو بولنے والوں کی سب سے بڑی جماعت متعدہ کوئی مومنٹ ہیں متعدہ کوئی مومنٹ جس طرح بیئے بھرائے اس شہر میں جس طرح قتل عام کا جو بازار گرم ہے جس طرح بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے وہ کہتے تھے وہ ہم نہیں ہیں تو میں آج ایسے چیزوں سے ہم ہوگا جو کل ان کا پشتون برادری کا جلسہ ہے متعدہ کا تو تقریباً ایک ماہ کا عرفہ ہو گیا ہے کوئی ایک پٹان کا مرڈر نہیں ہوتا ہے ایک اینس پی کا کارکور نہیں مارا جا رہا ہے ایک ماہ سے جس طرح بیلڈ میں کیونکہ وہ جلسہ کرنے جا رہے تھے اگر آپ دیکھ رہے جی یوں میں تاسیس ہوا تھا اے پی ایم ایسوں کا اے پی ایم ایسوں کو یوں میں تاسیس کے اس چوبیس گھنٹے آپ نکال رہے ہیں اٹھالیس گھنٹے کراچی بر میں ایک بھی ٹارگیٹ کلنگ نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ ٹارگیٹ کلنگ سارے وہاں کرسیاں لگا رہے تھے تو یہ سارے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا یہ ایک دوسرے سے ہمیں جوڑنی پڑے گیا آیا کہ جی گزشتہ ایک مہینے سے پٹانوں کی ٹارگیٹ کلنگ بند ہے یا روک دی گئی ہے کیونکہ چوبیس جون کو پشتونوں سے بائی کتاب کریں گے تو آپ بلوچوں سے زفر بلوچ آپ لائن پر رہے گا ڈاکٹ سب جس طرح کے زفر بلوچ بات کر رہے ہیں تو بہت ساری حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں اب بلوچ ایریاز میں جب ہم جاتے ہیں تو صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور یہ سارا عمل اس وقت سے شروع ہوا جب سے سندھ کی تقسیم کی بات سامنے آ گئی اور اس سے پہلے مختلف وقت میں بھی ٹارگیٹ کلنگ رہی ہے لیکن اس مسئلے نے کافی شدت پیدا کر رکھی ہے جس طرح کے پکتونوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے یا دیگر لسانی گروپ سے ان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے لیکن ایک ایم فیکٹر یہ ہے کہ سندھ میں مختلف جو قبائل ہیں جو لسانی طور پر یعنی ان کی لسانی ایسیت تبدیل اوچ کی ہے زبان تبدیل اوچ کی ہے لیکن نسلن اہم بلوچ تو گویا بلوچ کو ایک فریق کے طور پر دیکھ کے دیوار سے لگایا جا رہا ہے لیکن پہلے تو میں پھر اگین یہ کہوں گا کہ یہ کہہ دینا یہ فارمولا لے آنا کہ کرانچی دو کروڑ کا ہو گیا ہے کرانچی کی مزید تقسیم کر دی جائے فبیہ کرانچی کی مزید تقسیم کر دی جئے آپ یہ کر کے مہاجروں کو اور دیوار سے لگا دی جئے آج وہ سندھ کے نظام سے مایوس ہو کر جو ان کے ساتھ سندھ میں ٹریٹمنٹ رکھی گئی ہے سن انیس سو ستر میں جب سے یہ صوبہ بنائے تاریخی طور سے سندھ کبھی بھی یہ صوبہ نہیں تھا یعنی سندھ کے صوبہ بننے تھے سندھ کیا صوبہ بنتے ہی جو اردو بولنے والی قوم کے ساتھ جو امتیازی رویہ رکھا گیا اس کی وجہ سے مہاجر بل آخر مہاجر نے پہلے نہیں کہا صوبہ کا اب حالات سے مجبور ہو کر مہاجر نے کہا کہ بھئی ہمارا بھی صوبہ ہونا چاہیے اب یہاں پر اگر یہ بات کریں گے کہ جی کرانچی کو مزید تقسیم کر دیا جائے آپ یہ کر کے بھی دیکھ لیجئے کرانچی کے لوگوں کو آپ جتنا دیوار سے لگائیں گے کرانچی کے لوگ ظاہر ہے کہ وہ پھر پاکستان سے مایوس ہو جائیں گے کرانچی انٹرنیشنل سٹی ہے پاکستان کی شہرگ ہے آپ پاکستان کے دھانچے میں رہتے ہوئے یہاں کے اردو بولنے والوں کو اگر وے آؤٹ نہیں دیں گے ان کے مطالبات کو ایڈریس نہیں کریں گے تو اس سے ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اس بات کا خطن ہم نہیں کہتے کہ بلوچوں کے ساتھ جو لڑائی ہے میں نے ابھی بھی بھائی سے ارز کر رہا تھا کہ میں تو ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں پایا ہوں کہ اس لڑائی کی بنیاد کیا ہے اور اس میں خدارہ ہم یہاں پر چو سٹھ سال سے ساتھ رہ رہے ہیں کبھی کراچی کے مقامی بلوچوں کی اور مہاجروں کی کوئی کسی قسم کی لڑائی نہیں تھی وہ اپنے علاقوں کے اندر آرام سے رہتے تھے آپس میں کوئی لڑائی ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے لیکن کبھی اردو سپیکنگ یا بلوچ سپیکنگ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ابھی جہاں تک پہنچی ہے خدارہ اس کو روکی ہے یہ اس شہر کو ختم کر دے گا تمام لوگوں کو ختم کر دے گا یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو پاکستان کو تڑوانا چاہتے ہیں جو کراچی کو تقسیم کروانا چاہتے ہیں ان کی سازش کو سمجھئے ہم اور آپ ہمیں خطر نہیں لڑنا چاہیے اور اس کے لیے کوئی فارمولا ہمیں آپ کو بیٹھ کے اور وہ لوگ جن کو آپ کہہ رہے ہیں ہاں بالکل میں ایم کی ایم کا ترجمان نہیں ہوں میں ایم کی ایم کا ایڈوکیٹ بھی نہیں ہوں ایم کی ایم خود اپنے جو کچھ بھی ان کے پالیسیز ہیں اس کی جواب دائی کرے گی وہ بہت بڑی تعداد میں حکومت کے اندر ہیں اتحاد ہی ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن میں عوام کی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے محاجر اس درد کو محسوس کرتے ہیں اور بلوچوں کا جو کچھ ہو رہا ہے میں ذاتی طور سے اس کے اوپر بلوچ اپنے جو لوگ مصدی کے اس میں انوالو ہیں میں کہتا ہوں آپ کو اور ہمیں مل کر ان کی مضمت کا نجائی زپر بلوچ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں سالیا گولے چاروں کا واد بیتا بریک یہ بریک ارد مراجشہ دیمہ بارے